اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خریت سے ہوں گے اور محسن بھائی کے چینل ویرچول سٹوڈنٹ سپورٹ سرویسز سے سیکھ رہے ہوں گے دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے آسائنمنٹ کیسے سالو کرنی ہے اور میں کوئی ڈسکرپشن کے اندر ان کا لنکس بھی نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود سے ایفلٹ کریں اور خود کچھ سیکھیں اس لیے مطلب میں لنک نہیں دیتا آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ آئی ٹی فور تھری ویڈو ای کامرس کی جو ہماری آسائنمنٹ نمبر تھری آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے چلیے ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس آسائنمنٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں دوستو ہمیں یہاں پہ ایک ہی کوسچن دیا گیا ہے you are required to design a webpage as per following screenshot using HTML and CSS and JavaScript ہم نے ایک web page بنانا ہے اس کے اندر ہم نے HTML use کرنی ہے CSS and JavaScript use کرنی ہے اب یہاں پہ اس کے کافی سارے screenshot دیے گئے ہیں اس میں ہمیں ایک بتایا گیا کہ ہمارا ویڈو کا آئی ڈی ہونا چاہیے اور دو input field دی گئی ہیں یہاں پہ ہم نے کوئی بھی number enter کرنے اور پھر answer آنا چاہیے اس میں step 1 کے اوپر دیا enter the value in each box ہم نے دو input field بنانی ہے اور ہر کے اندر ایک value آئے گی step 2 کے اندر enter the first number and enter the second number پھر ہم نے first number جس طرح اس میں 1010 دکھایا کہ وہ دونوں enter کرنے اس کے بعد select any operator from the top down list اس میں plus کا ہے minus کا ہے multiplied devion اور modulus کا ہے یہ ہم نے اس طرح سے کوئی بھی select کرنا fourth number پہ جس step ہے اس کے اس select plus from top down list dynamic manage should be shown like answer is equal to 10 plus 10 is equal to 20 مطلب جب ہم plus کا sign select کریں ہمارا جو system ہے وہ اس میں addition کرتے ہیں مطلب جمع کرتے ہیں ان دونوں values کو which we have been enter in the input text field جو ہم نے input text field کے اندر مطلب enter کیا ہے if the user is selected minus or multiply and devion or modulus symbol then the system should multiply divide or addition and subtraction from these two numbers which we have been entered in the input text field in the form جو ہم نے اس کے اندر انٹر کیا ہے fifth number پہ ہے if no one any operator selected from the drop down list any alert message should be shown like you must have to select the arithmetic operator کہ آپ سب سے پہلے ایک arithmetic operator select کریں یہ ہمارے پانچ step ہوں گے اس طرح کا ہم نے ایک web page بنانا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے اس کا code کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے code کو بھی میں نے دو عصوں میں تقسیم کیا ہے first of all i will tell you the code of html کہ html کا code اس میں کونسا ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا javascript کا code کونسا ہوگا اور پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے javascript کا جو code ہے وہ کہاں پہ لکھیں گے اور ساتھ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی live بھی کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے live کیسے کرنا ہے notepad کے اوپر اب دیکھتے ہیں ہم جی سب سے پہلے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم java script کا code نہیں دیکھیں گے بلکہ html کا code دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے html کا ایک tag شروع کیا اس کے بعد ہم نے جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ html کے جو language ہے basically it's a language of boxes مطلب یہ boxes کی ایک language ہے when we have open a box تو you must close that box ہم نے اس کو close بھی لازمی کرنا ہے ورنہ ہماری جو output ہے اس پہ سر پڑ سکتا ہے ہم نے html کا box شروع کیا ہم html کے box کو end پہ بند کر دیں گے اس کے بعد head کا ایک box open کیا اور اس کے اندر ایک مزید title کا box open کر دیا اور یہاں پہ میں نے لکھا solution assignment no.3 IT 430 ecommerce یہاں پہ آپ نے یہ نہیں لکھنا ہے بلکہ آپ نے یہاں پہ اپنا v u کا id دینا ہم نے title کو close کر دیا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک red color میں میں نے لکھا ہوا ہے javascript جو javascript کا code ہم html کے بعد پڑھیں گے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اور پھر ہم نے اسی طرح head کا جو tag ہے اس کو بھی close کر دیا اس کے بعد body ہے جی body کے اندر ہم نے سارا html کا code لکھنا ہے اور head والے portion کے اندر ہم نے chavascript کا code لکھنا ہے h1 arithmetic calculator یہ جو ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے h1 کے ساتھ ہم نے arithmetic calculator یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس دو input field ہیں input field کے لیے وہ ہی ہمارے جو پانی ہے input type is equal to text اس سے ہماری ایک input field بن جائے گی آگے ہم نے لکھا id is equal to num1 num1 مطلب number 1 id ہم اس لئے رکھ رہے ہیں کیونکہ we want to access that field in the javascript code and then add the functionality with the help of javascript اور پھر ہم اس کے لئے یہ functionality add کریں placeholder کے اندر ہم لوگ by default value جو ہے وہ print کرواتے ہیں تو یہاں پہ جیسے میں نے لکھا enter the first number اسی طرح دوسری input field بنانے گا اس کے لئے ہم نے ایک نیا tag input کا شروع کیا input type is equal to text id is equal to num2 num2 کا مطلب یہ ہے کہ number 2 آگے placeholder ہے enter the second number اس کے بعد br لگایا line break کے لئے اور پھر ہم نے لکھا جی پی کے ساتھ پرا گداف کا ایک نیا tag شروع کیا اور لکھا جی arithmetic operators جیسے یہ same as it is لکھا ہوا نظر آ آگے ہم نے بنانی ہے جی select list وہ select list کیسے بنائیں گے یہاں پہ ہم نے لکھا جی select اور select کے tag کو ہم بند کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے select کے tag کو بند کیا ہوا تو اس کے اندر ہم نے لکھا id is equal to select operator یہ سمجھ لیں ایک id ہم نے دے دیا on change on change on change ہم نے on change لکھا equals calculate calculate ہم نے ایک function کیا یہاں پہ کہ جب ہم select کریں کوئی بھی operator تو on change وہ اس کو change کریں اور calculate اس کو call کر لیں اور calculate calculate میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم نے یہاں سے calculate کا function بنایا ہے اور وہ کرتا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ہم نے options value is equal to operator ہم نے اس کی value جو ہے وہ operator رکھتی ہے اور select any operator ہم نے یہاں پہ select any operator لکھ دیا option کو close کیا پھر ہم نے option دوسرا لیا value is equal to plus اس کی value ہم نے plus رکھ دیا اور اس کے نظر آنے کے لیے یہاں پہ ہم نے plus کی ایک سمبل اور option کو close پھر value option ایک نیا لیا ہم نے value minus ڈالی اور اس کا آگے بھی minus لکھا اور option close کر دیا option value is equal to multiply کی سمبل ڈالی پھر ہم نے multiply کے سمبل کو باہر بھی لکھا اس کے بعد option کو close کر دیا اس کے بعد ہم نے option value لکھا اور اس میں deviant کے لیے سمبل ڈالی اور پھر ہم نے option کو close کر دیا اور پھر ہم نے option value کا operator اور ہم نے option کو close کر دیا اس کے ساتھ ہم نے select کے جو ہم نے ایک نیا tag شروع کیا تھا اس کو بھی ہم نے close کر دیا اور پھر ہم نے ساتھ ہی p کے tag کو بھی close کر دیا اور p کے ساتھ id rust وarme جو ڈالی اس 간단 تlica ڈالی نگ جو جو جا پھر ہم نے جو javascript والا پورشن ہے وہ کیسے ہے یہاں پہ ہم نے لکھا جی function calculate دیکھیں یہاں پہ ہم نے function calculate call کیا ہے جب ہم select کی وہ بنا رہے تھے تو یہ function calculate کرتا کیا ہے اس کے اندر میں نے var field1 اور var variable field2 ہم نے دو variable لیے اور pars float document.getElementById ہم نے وہاں سے element get کرنا ہے by id اور id ہے اس کا num1 اور dot value اس کی جو value ہے اس کو get کر رہے ہیں اسی طرح variable field2 pars float document.getElementById ہم نے مطلب id کے ذریعے ایک value get کر دیا kis کی get کر دیا num2 کی dot value get کر دیا آگے آجی var addition اب یہاں پہ addition کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں equals ہم نے یہ جو value get کیا اس کو variable1 کے اندر store کر دیا اور جو دوسری input field سے ہم نے value get کیا اس کو ہم نے field2 کے اندر store کر دیا اب جب ہم field1 کو field2 کو plus کریں گے یا minus کریں گے یا multiply کریں گے یا divide کریں گے یہ سارے ہم نے یہاں پہ define کیے variable addition لیا addition کیا کرتا ہے equal field1 plus field2 اور semi-colon اس کے بعد variable ایک اور لیا vark subtraction کا field1 minus field2 کا دیا variable ایک multiplication کا ہے field1 multiplied by field2 اس کے بعد variable ایک devian کا ہے field1 divided by field2 اس کے بعد variable ایک modulus کا ہے field1 modulus field2 اور semi-colon آگا جی ہر لائن کے اند پہ ہم نے semi-colon لگانا ہے javascript کے اندر آگے ہم نے دو variable آیا لیا ایک variable x لیا ایک variable y لیا اب ان کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں document.get element by id select operator dot value جب ہم select operator کو klik کریں تو اس کی value get کریں مطلب وہ جو ہم نے plus اور وہ symbol ہمیں نظر آئیں گے وہ value ہم نے get کر لی اور پھر ہم نے ایک variable equal answer اور field1 اور اس کے ساتھ ہم نے plus کر دیا x کہ یہاں پہ جو value آئے وہ آ جائے اور plus field2 plus اور ساتھ ہم نے equals کا symbol لگا جیا اور یہاں پہ پھر آگے ہمارا answer آ جائے آگے ہم نے کیا کہ اگر ہمارا جو user ہے وہ plus کا operator select کرتا ہے then document.get by id answer answer والا جو ہم نے لیا ہے variable اس کو call کریں innerhtml html کے اندر اور equals y plus addition اب یہ جو y کا answer آیا مطلب وہ اس کے اندر addition کر دے else اگر وہ plus کا operator select نہیں کرتا minus کا کرتا then document.get by id answer innerhtml equals y plus subtraction کے subtraction یہ جو ہم نے اوپر functions بنائے addition کا subtraction کا multiplication کا devian کا modulus کا یہ یہاں پہ وہ call کر رہا ہے آگے پھر ہم نے اس لکھا equals equals multiply اگر وہ multiply select کرتا ہے then document.get element by id answer dot innerhtml equals y plus multiplication وہ multiplication کا function ہے اس کو call دونوں کو آپس میں multiply کر اور پھر ہم نے else if x equal is equal devian کا وہ اگر symbol select کرتا ہے document.get element by id answer dot innerhtml y plus devian مطلب y سمدار یہ ہے کہ answer اور یہ پھر اسی طرح آنے میں fields دکھائے اور پھر اس کے بعد else if equals modulus کا document.get element by id answer inner dot html equals y plus modulus اور else is اگر user کوئی بھی operator select nahin کرتا then alert you have to select arithmetic operator first آپ کو arithmetic operator select کرنا ہے پھر کرلی بھی اس دونوں بند کی پھر script javascript کا tag ہے اس کو بھی ہم نے close کر لیا دوستو پہلے میں نے آپ کو html کا code بتایا html کا کیا ہے پھر میں نے آپ کو javascript کا بتایا یہ دونوں کرنے کے بعد جب ورنہ آپ کی جو آؤپرٹ والی فائل ہے وہ جنریٹ نہیں ہوگی اور یہی اس کے نتیجے میں جو فائل جنریٹ ہوگی اسی کچھ ہے ہم نے پھر سببٹ کروانا ہے یہ میں نے سیز کیا سیز کرنے کے بعد ہم ڈیکسٹاپ پہ آئے اور ڈیکسٹاپ پہ آنے کے بعد یہ ہماری اسائنمنٹ والی فائل آئی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے وہ کیا ہوا ہے جی اریتمیٹک کلکولیٹر آگیا اور پھر ہم نے یہاں پہ 10 لکھا ایک ویلیو اور پھر دوسری 20 لکھی اور یہاں سے ہم نے کوئی اپریٹر سیلیکٹ کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے پلس سیلیکٹ جب میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 پلس 20 ایک ویلز 30 ہمارے پاس آنسر آگیا اس کے بعد اگر میں مائنس کرتا ہوں تو ہمارے پاس مائنس 10 جو ہے جواب آگیا کیونکہ دس میں سے اگر ہم 20 نکالتے ہیں تو مائنس 10 جواب اگر میں اس کو ملٹیپلائے کرتا ہوں تو ہمارے پاس 200 آگیا کیونکہ 10 ملٹیپلائے بائی 2200 آگیا اس کے بعد اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو 0.5 آ گیا اور اگر میں اس کا موجلس لیتا ہوں تو وہ 10 آ گیا یہ ہے ہمارا مطلب وہ جو arithmetic calculator ہے اسی طرح select any operator کرتا ہوں تو ہمارے پاس وہ میسج آ جائے گا you have to select any arithmetic operator ہم نے کوئی arithmetic operator کرنا ہے یہ اکے کیا یہاں سے پھر کوئی بھی operator select کرنا تو دوستو یہ تھی ہماری assignment IT 4-3 video کی امید ہے آپ لوگوں کو idea مل گیا ہوگا اپنی assignment بنائیے اور محسن بھائی کا channel virtual student support services دیکھتے رہی ہے اور محسن بھائی کی website virtual student support services کی جس کا ur-vusss.com وہ ضرور visit کیجئے کیونکہ وہاں پہ میں نے final term کے حوالے سے کاسی سارا material upload کر رہی ہے اگر کسی بچے کا نہیں ہے تو وہ مجھے whatsapp کر سکتا ہے میرا number ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے محسن بھائی کا channel virtual student support services دیکھتے رہی ہے اور محسن بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے thank you very much دوستو اللہ حافظ